ہائے فرنٹس آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے یہاں پر آپ انگلیس بہت ہی آسان طریقے سیکھتے ہیں بہت ہی سروات سے اور بلکل ہی ایزی لیول سے سیکھتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انگلیس بہت آپ کے لیے آسان ہو رہی ہے اور ہمارا یہ ادیت سے ہوتا ہے کہ آپ کو انگلیس آسان لگے دیکھئے میں وہی طریقہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا جو آپ کو انگلیس سکھائے اور آپ کو بہت زیادہ زیادہ آپ کو فائدہ ہو تو دیکھئے ہم آج بات کریں گے کہ کوئی بھی پیرا گراف ہے تو اس کو آپ کس طرح سے اس کو اسٹڈی کر کے اس کا مینی نکالیں اور اس کا صحیح جو مطلب ہے وہ آپ سمجھ پائیں ٹھیک ہے تو آجے گائز آس کی ویڈیو ہم سور کرتے ہیں تو آس کی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کی ہیڈنگ ہے ٹائٹل ہے وہ کیا ہے کمیونٹی ایٹنگ ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کسی بھی پیرا گراف کو یہ پسطک پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اس کا جو ٹائٹل ہے اس کی ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے وہ کس کے بارے میں ہے چونکہ اس سے کیا ہے آپ کو آڈیا لگ جاتی ہے پیرا گراف ہے یا لیسن ہے وہ کس کے بارے میں ہوگا اور آپ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بلکل کلیر سوچ پاتے ہیں تو ہمارا ٹائٹل کیا ہے کمیونٹی ایٹنگ تو کمیونٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے سمودائے ایٹنگ کھانا ٹھیک ہے ہم جب گروپ میں کھاتے ہیں نا تو اس کو ہی کمیونٹی ایٹنگ کہتے ہیں ہم گروپ میں کب کھاتے ہیں جیسے کوئی پارٹی ہو گئی بڑے پارٹی یا کوئی سادھی ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح کے سماروح میں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے ہم کہتے ہیں کمیونٹی ایٹنگ آئیے ہم ایک پیرا گراف کے تھو اس کو اور اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو جیسے آپ یہ پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم سب کبھی سادھی پارٹی میں ایک فنکشن میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ہم بھوجن کا انجوائے کرتے ہیں تو یہ ہے پر ہم کچھ دیکھتے ہیں ایک پیرا گراف اس میں آپ کچھ بڑی میننگ سیکھنے کی ملے گی اور اس طرح سے چلیے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ریڈنگ پہ بھی دھیان دیں بلکل جس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں برڈوں کو کیسے پڑھا جاتا ہے چونکہ بہت ہی جروری ہوتی ہے ریڈنگ اسے کے بعد ہی آپ انگلز کو سمجھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو لکھا ہے آپ کے سامنے پہلا وڑ کیا ہے کہ کمیونٹی میں جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو اس موقع کو اس افسر کو کیا بولتے ہیں اپن اوکیزن کہتے ہیں اوکیزن مطلب ہوتا ہے افسر یا موقع خاص لارز نمبر آف پیپل یعنی بھاری سنکھیاں میں لوگ رہتے ہیں جب بہت سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ایکشلی لارز مطلب بڑا ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ہم سے اس کو اور پیپل میں اس لوگ ہوتا ہے جب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں جیادہ مطلب ہے اس کو ہم بولتے ہیں لارز نمبر آف پیپل ایٹ ٹوگیدر ایک ساتھ کھاتے ہیں ٹوگیدر مطلب ایٹ ٹھیک ہے ایٹ یعنی کھانا اور ٹوگیدر مطلب ایک ساتھ تو اس سنٹنس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اسپیسل جو خاص افسر ہوتے ہیں اس پر لوگ بھاری سنکھیا میں اکٹھا ہو کر بھوزن کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیئے بھوزن کو انگلیس میں کیا بولتے ہیں میل بولتے ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیں میل ہو نہیں ہوتا ہے بھوزن ٹھیک ہے کوئی بھی آپ دن کہو سام کو صبح کہو جو بھی آپ کرتے ہیں بھوزن اس کو ہم نورملی میلز کہتے ہیں تو دیکھئے on such get togethers are arranged in open grounds مطلب کی یہ جو اس طرح کا جو یہ کٹھا ہو کر ہم بھوزن کرتے ہیں تو یہ کہاں arrange ہوتا ہے یعنی اس کی بیعصتہ کہاں ہوتی ہے in open grounds کھلے میدان میں گراؤن جو اوپن یہ بہت کامن سی میننگ آپ جانتے ہی ہوں گے ٹھیک ہے ground مطلب میدان اوپن کھلے اور ان یعنی کھلے میں اس کی بیعصتہ ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے کبھی کبھی at community centers community centers کیا ہوتے ہیں جیسے کی سادھی گھر ہو گیا ٹھیک ہے سادھی گھر میں بھی لوگ کیا اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک ساتھ بھوزن کرتے ہیں اور next at religious place religious مطلب ہوتا ہے دھارمک دھارمک جگہ جیسے کی مندر ہو گئی مسجد ہو گئی ٹھیک ہے اس طرح کہ دھارمک جگہ ہوتے ہیں وہاں بھی لوگ خاص occasion اب سرو پکٹھا ہوتے ہیں اور بھوزن کا آنند لیتے ہیں etc مطلب ہو گیا etc مطلب عادی جس کو اب ہندیم بولتے ہیں عادی اتیادی ٹھیک ہے اس کو انگلز میں short form میں etc کہتے ہیں دیکھئے next weddings یعنی سادھی جو ہوتی ہے بہتھڑے parties جنمدین کی جو party ہوتی ہے سمارو ہوتا ہے پیکنکس آر یعنی پیکنکس جو جنرلی ہم لوگ جایا کرتے ہیں ٹور وغیرہ میں ٹھیک ہے تو وہاں بھی ہم کبھی کبھی گروپ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ساتھ ہم گروپ میں مل کر بھوزن کرتے ہیں تو وہ بھی کیا ہو گیا وہ بھی ایک طرح کا community eating اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن کو پرس کرنے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو بلکل سمائے پر مل جائے تھانکس فر ووچنگ آئیز